عبل حسن ذرا بتاؤ یہ مسئلہ کیسا ہے خدا کی قسم یہ ممبر چھوڑ کے مدینہ کا تخت چھوڑ کے یہ گلیاں قبور کر کے باہر باغ میں آکے یا عبل حسن کی صدائیں لگا کے حقیقت میں اعلان کر رہے تھے دنیا والو دیکھ لو حکومت اور ہوتی ہے امامت اور ہوتی ہے اللہ حکم اللہ عالم امام ہوتا ہے جاہل قبول عادل ہونا چاہیے نا امام کو ظالم قبول نہیں امام سخی ہونا چاہیے کنجوس قبول نہیں امام بہادر ہونا چاہیے درپوک نہیں ہونا چاہیے امام نمازی ہونا چاہیے بے نماز امام ہو قبول نہیں امام عاشق تلاوت قرآن ہونا آپ کی مجالس میں بیان ہوتا ہے نا کہ مولا ایک رکاب میں قدم رکھتے تھے دوسرے رکاب میں جاننے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا تھا سنتے ہو نا سنتے ہو نا مولا علی اتنا قرآن پڑھتے تھے پیغمبر اتنا پڑھتے تھے اللہ نے قرآن میں کہا آئیوہ المزمل قم اللہ علیہ اللہ خلیلہ نصف ومن قسعوزد علیہ ورطل القرآن دا ترتیلہ تھوڑا پڑھا کر میرا حبیب ساری ساری رات نہ کھڑا راک تیرے پیروں میں ورم آ جاتا ہے میرا محمد ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا ہم نے قرآن اس لیے تو ناظر نہیں کیا تھا کہ تجھے تکلیف ہو وہ اتنا پڑھتے ہیں نا قرآن سے لگاؤ ہی نہ اور جس بندے کا امام مان لوگے بڑے لالچی ہو یار اپنے لیے تو اچھا امام مانگتے ہو نا ذرہ برابر نقص ہو تو قبول نہیں ہے امام عالم ہونا چاہیے امام عادل ہونا چاہیے امام سخی ہونا چاہیے امام شجاہ ہونا چاہیے امام عاشق تلاوت قرآن ہونا چاہیے امام شبزندہ دار ہونا چاہیے امام نمازی ہونا چاہیے امام روزہ دار ہونا چاہیے امام میں نہ شجرے میں نقص ہو نہ حسب میں نقص ہو تمہیں ایسا امام چاہیے اپنے لئے اچھا امام مانگتا ہے کبھی سوچا ہے اس اچھے امام کو ریت کیسی چاہیے امام اتنا اچھا ہے ریت کیسی ہونی چاہیے اپنے لئے اچھا مانگتا ہے علی حیدر اکرار کو ریت تو چاہیے نا کیسی ریت چاہیے بے نماز سال سال مسید در ٹپے ہی کدی نہیں عید علی دہرے کلف علی کپڑے پا کے پہلی سافچ مہ رمضان ادھر آتا ہے اس سے سلام دعائی کبھی نہیں کیا ادھر آتا ہے مہ رمضان ٹوبے میں جھنگ آتا ہے آتا ہے مہ رمضان مہینہ آتا ہے وہ گزر جاتا ہے سلام دعائی کبھی نہیں کیا شیعہ اسی کو کہتے ہیں بھائی اپنے اپنے اندر جھاک بھائی یہ مذہب ہے کوئی مزاق تھوڑی ہے یہ تشیعہ لقلق زبانی نہیں یہ تیری اور میری زبان کے مذہے کا نام تشیعہ نہیں شیعہ تعال محمد کے کردار کا نام ہے نماز پڑی کدی نہیں روزہ رکھے کدی نہیں حجہ وجہ آجہ بھوے کیتا کدی نہیں زکاة دتی کدی نہیں خمس دتا کدی نہیں پہ انہوں گالی کردہ ہے شیعہ بڑھائے بھائی اسی کو شیعہ کہتے ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں باپ نظر آ جائے نا بیٹا مسکر آ کے کھڑا ہو جائے مسکر آ کے باپ کے چہرے کو دیکھے بابا میرا پیغمبر فرماتا ہے جو ایک مرتبہ بڑھے باپ کے چہرے کو بیٹا ہنس کے دیکھے نا اللہ ایک حج مقبولہ کا ثوا بتا کرتا کیا کر رہے ہیں خدا کے بندے حساب ہونا ہے زندگی کا قیامت مزاق نہیں قرآن مجید ہے تفسیر کسی نے پیغمبر اگرام اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ جلدی بوڑے ہو گئے ہیں یہ جلدی بوڑے کیوں ہو گئے یا رسول اللہ آپ فرمایا مجھے سورہ زلزال نے بوڑھا کر دیا ہے جب قیامت کے حالات پڑھتا ہوں نا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے پیغمبر سورہ زلزال پڑھ کے بوڑے ہو جائیں اور تجھے اور مجھے قیامت کی پروہ ہی کوئی نہ ہو حساب نہیں دینا کیسے حساب دے گا بھئی علی نے کہا حلال کھا کا پوری نہیں ہوتی تجھے کس نے کہا ہے پوری کرنا تیری ذمہ داری پوری کرنا تیری ذمہ داری نہیں حلال کمانا تیری ذمہ داری ہے پوری کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے بچوں کو حلال کھلا اگر چاہتا ہے نا آل محمد کی محبت تیری نسلوں میں باقی رہے تو یہ محبت اس دل میں آئے گی جس کے اندر حلال رزق ہوگا حرام کھلا کے یہ تصور نہ کر میں علی کی محبت کو آئندہ نسلوں میں منتقل کر دوں گا رشوت گھر میں نہ لائے کر سود کے پیسے گھر نہ لائے کر حرام کی کمائی گھر میں نہ لائے کر حلال لیا حلال تھوڑی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں چٹنی سے کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا حلال کھلا حلال کھلا ہوگے نا نماز تحجد کی دعاوں میں لطف آئے گا کبھی نماز تحجد پڑھ کے دیکھو نا میرے عزیزوں نوجوانوں کبھی اپنے اندر زوخ پیدا کرو آدھی رات کے بعد اٹھنے کا آدھی رات کے بعد اٹھ کے نا اپنے خالق سے جب تنہائی میں کوئی جوان اپنے گناہوں پہ روتا ہے نا میں نے پڑھا میرے معصوم فرماتے ہیں ایک نوجوان جب میری امت کا توبہ کرتا ہے نا اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ چالیس دن مشرق سے لے کے مغرب تک کے سارے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے اللہ اکبر اپنے بچوں کو مناجات کے ڈھنگ سکھا انہیں خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے طریقے سکھا انہیں سجدہ کرنے کے ذوق بتا انہیں خدا سے مانگنے کے سلی کے سکھا انہیں صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھنے کے ڈھنگ سکھا نصیم حجازی کے ناول پڑھتا ہے جاسوسی ڈائیجسٹ پڑھتا ہے قرآن کیوں نہیں پڑھتا کبھی امہ نے پڑھا ہو تو کوئی پڑھے نا کبھی ابے نے پڑھا ہو تو کوئی پڑھے نا سارا سارا سال گھر میں قرآن پڑھتے نہیں گھر میں نمازوں کے سجدے ہیں نہیں سجدوں کا نور ہے ہی نہیں قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں پھر فون ہوتا ہے قبلہ شریک کا تویز کار چھوڑے ہمیں فون آتے ہیں بچی میٹرک تک بڑی اچھی تھی کالج گئی ہے برباد شریک کا تویز کار چھوڑے شریک کو میں پوچھتا ہوں میں نماز پڑھتے ہو قبلہ جی بس جی بس جی قرآن پڑھتے ہو بس جی وہ گناہگار ہیں جی بس جی جس گھر میں نہ قرآن کے نور کی تلاوت ہو نہ جس میں سجدوں کے نور ہو اس گھر میں کالا علم نہ آئے تو کون آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر میں قرآن بھی پڑھا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر میں سجدے بھی کیے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس گھر کے نوجوان نماز تحجد میں رو رہے ہوں وہاں کالا علم آ جائے جھک تو صحیح نا گھر میں ساری ساری رات ماں بیٹا بیٹ بیٹی اور باپ مل کے ڈرامے دیکھتے ہیں صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے جن میں کہتا ہے میں بڑا علی والا ہوں اسے علی والا نہیں کہتے علی والا بن سلمان بن ابو ذر بن میسم بن مقداد بن حجور بن عدی بن عدی بن حاتم بن مالک اشتر بن ہونا نہ نہ تیری زبان علی والا ہوں جیسی نہ تیری شکل علی جانہ والا ہوں جیسی نہ تیرا لباس علی والا ہوں جیسا نہ تیری خوراک علی والا ہوں جیسی بچے کی شادی ہوتی ہے کنجر نچواتا ہے بچے کی شادی ہوتی ہے شراب کی میفنے سجاتا ہے دعوے علی سے محبت کے اللہ اکبر بھائی نا مجلس سن کے جانا کچھ تو سیکھ کے جانا کچھ تو لے کے جانا اپنے گھر کا محول بدل اپنے بچوں کو سمجھا میرا یہ علاقہ ہے میں اس علاقے کا ہوں یہ پرانے زمانے میں یہ سفید ڈاڑیوں والے بابے بیٹھے بابا جی سے پوچھنا ایک زمانہ تھا گھر کے بوڑھے نمازِ عشاء پڑھ کے اپنے بچوں کو سینے پہ سلاتے تھے انہیں دین کے سبق پڑھاتے تھے بچمن میں پوتوں کو سینے پہ سلاتے تھے کہو بیٹا اللہ ایک ہے پہنٹن پاک پانچ ہے قرآن ہماری کتاب ہے ہم ملت ابراہیم کی ہیں ہم امت محمد مصطفیٰ کی ہیں قرآن ہماری کتاب ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے اب تو ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس جب تم نہیں سمجھائے گا ان کو کیا پتا چلے گا ہمارا رب کو نے تھوڑا ٹائم نکال تھوڑا ٹائم نکال رات کو انہیں سینے پہ سلا انہیں کہانی کے رنگ میں سمجھا ایک مدینہ تھا وہاں ایک محمد رہتا تھا اللہ نے اسے ایک بیٹی دی تھی اٹھارہ سال کی عمر میں اس کے سر کے بان سفید ہو گئے تھے موت کی پٹی ماتھے پہ باندھے رکھتی تھی دیواروں کا سہارہ لے کے چلتی تھی اور کائنات کی واحد بیٹی تھی جو اٹھارہ سال کی عمر میں مرنے کی دعا کر انہیں کہانی کے رنگ میں سنا پھر اللہ نے اس محمد عربی کی بیٹی کو دو بیٹے عطا کیے تھے اس نبی کی بیٹی کی اپنی قسمت ایسی تھی ایک کے جنازے پہ تیر لگے دوسرے کا جنازہ تیروں پہ پھر وہ جو دو شہزادے تھے ان میں سے جو چھوٹا تھا اسے اللہ نے بیٹے بھی دیئے تھے بیٹی بھی دی تھی سمجھا اپنے بچوں کو ہم آوارہ لوگ تھوڑی ہیں ہم تو شریفوں کے نوکر ہیں نا شریفوں کے نوکر کیسے ہوتے ہیں انہیں کہانی کے رنگ میں سنا انہیں بڑوں کی کہانی میں دلچسپی نہیں ہوگی بچوں کو زین العبیدین کی کہانی میں لطف نہیں آئے گا نا بچوں کو شہزادہ علی اکبر کی کہانی میں لطف نہیں آئے گا نا یہ تو بڑے ہیں نا انہیں فاطمہ کبرا کی کہانی میں لطف نہیں آئے گا نا انہیں بچوں کی کہانیاں سنا وہ جو چھوٹا تھا نا حسین اللہ نے اسے ایک بیٹی دی تھی جس کی عمر چار سال تھی نام اس کا سکینہ تھا تھی چھوٹی ظلم وہ سارے برداشت کیے تھے جو زینبِ کبرا نے برداشت کیے اگر زینبِ کبرا کے خیمیں جلے نا اس بچی کا دامن جلا اگر بی بی کی چادر اتری ہے نا اس بچی کا مکنہ اترا اگر ظالموں نے زینبِ کبرا کو تازیانے مارے ہیں نا اس بچی کو تماشے مارے ہیں اگر ظالموں نے بی بی کو بے پلانا شتر پہ بٹھایا ہے نا اس بچی کو گھوڑوں کے پیچھے دوڑا ہے اللہ اکبر خرچو ہے اس دین پہ دین کی قدر کر عزیزم نماز پڑ قرآن پڑ ایک جملہ اور آپ کی زحمت میں تمام کروں عزادارو اللہ تمہیں شام لے جائے اللہ بی بی کے روزے کی حفاظت فرمائے ہاں میں گیا ہوں شام عزادارو میں طالب علموں میں نے مقتل میں بہت کوشش کی ہے مجھے کہیں روایت مل جائے مولا سجاد نے اپنی بہن کو کیسے دفن کیا تھا مجھے نہیں ملی روایت ایک روایت صرف ملی ہے یہ جو غریبوں والا قبرستان ہے نا اس کے پہلو سے ایک نہر بہتی تھی پانی کا ایک نالا بہتا تھا اس قبرستان کا ایک دروغہ تھا اس کی تین بیٹیاں تھیں ایک رات ایک بیٹی کو خواب آیا میں سید زادی ہوں میری قبر کو یہ پانی خراب کر رہا ہے اپنے باپ سے کہے ہم میری قبر کو کئی اور منتقل کرے یا پانی کا رخ بدل دے دوسری رات دوسری بچی کو خواب آیا تیسری رات تیسری بچی کو خواب آیا عزادارو چوتھی رات خود دروغے کو خواب آیا مدینہ کی غریب زہرہ خواب میں آئی میری بچی تین راتوں سے پیغام دے رہی ہے یہ پانی بچی کی قبر کو خراب کر رہا ہے یہ صبح اٹھا نماز سے فارغ ہوا نوافل ادا کیے علاقے کے سید علماء کو جمع کیا یہ کہتی تھی میں سید زادی ہوں قبر کشائی کی گئی جب لہدے قبر آگئی وہ تینوں بچیاں سامنے آئیں اببا پیچھے ہٹ جا یہ کہتی تھی میں سید زادی ہوں علماء پیچھے ہٹو یہ کہتی تھی میں سید زادی ہوں تینوں بچیاں لہد میں اتری تھوڑی دیر بعد اپنے موں پہ ماتم کرتی ہوئی باہر نکل کے کہتی اببا یہ تو کہتی تھی میں سید زادی ہوں یہ تو کوئی کہہ دے نہ ہے رسیاں پہنی ہوئی علا لعنت اللہ علا لکوم الزالمین وسیعلم الذین ظلموا ان یمنقلمین قلبون وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علا محمد وآل محمد وعجل فرجهم موسیقی